بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا بلڈنگ سولیشن ایکسپارٹ نیو پروجیکٹ ہم موجود ہیں اس وقت لاہور میں ڈی اچھے فیز سیون میں اور آج ہم نے اس پروجیکٹ پہ جو ہے چھت کی وارٹر کوفنگ کی ہے ہارڈ بیٹیومن کے ساتھ یعنی کہ کرم روک کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے وارٹر بیس پریمر ایمیلشن کوڑ لگا ہے اور اب اوپر ہارڈ بیٹیومن کی پھٹی کے ساتھ فلڈنگ کی جارہی ہے ناظرین وارٹر کوفنگ کسی بھی گھر کی کسی بھی بیلڈنگ کی وارٹر کوفنگ اس کو موسمی اسراز سے لیکج اور سیپج اور پرسات میں پانی جو ٹپتا ہے اس سے محفوظ رکھتی ہے اور اس ویڈیو میں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے بیسمنٹ یہ پلازہ بن رہا ہے اور اس کی جو زمین کے اندر جگہ ہے اس کی بیسمنٹ کو جو ہم دیواریں جو اندر مٹی کے آنے اس کے ہم وارٹر پروفنگ کر رہے ہیں اس کی ہارڈ بیٹیومن کے ساتھ ہے اب یہ جب پانی کے مسائل جو لیکے جو سیپج کے معاملات میں نہیں آئے گے اور دوسرا ہم یہ چھت کے اوپر وارٹر پروفنگ ہارڈ بیٹیومن لگا کے اس کو پولیتھین پلاسٹک چپکا دیا اچھی کوالٹی کا اور اب اس کے اوپر نیکس ٹریٹمنٹ ہوگا وہ مٹی اور مٹی ڈالی چاہے گا اور ٹیلز ہو سکتا ہے اگر یہ ہیٹ پروفنگ کروانا چاہے گھر کی تو اسی جو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سٹیٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھت کے اوپر اس کے اوپر جمبل ان بورڈ یا تھرما پور شیٹ کے ساتھ ہیٹ پروفنگ کی جائے گی وہ شیٹیں لگ جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کی کمپیکشن کر کے اس کے اوپر مٹی اور ٹائلز وگرہ سٹیرمنٹ کی کروٹنگ کی جائے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ہارڈ بیٹیومن کی فلڈنگ کی پولیتھن پلاسٹک ڈالا جاتا ہے اور یہ جو اس ویڈیو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیمیکل کوٹنگ ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ اس کے جو کیمیکل ہوتا ہے سیمیٹیشیس ٹائپ کیمیکل اس کے اندر ایسپیر مکسڈ ہوتا ہے اور رب رائز پولیمر بھی اسے کہتے ہیں تو اس کی کوٹنگ کے ساتھ ہے بھی اس کوٹنگ کے ساتھ بھی وارٹرپوپنگ جو ہے وہ بیسٹ ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بزارہ سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کی دیئے گا اور آپ پوری پاسٹا میں سرپسچ کے لیے ہمارے نمبر کو رابط کر سکتے ہیں